ہمارے ایک مطر نے کمنٹ میں پوچھا کہ ان کے پتا جی کو شگر ہے اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں دوائیا لیتے ہیں شگر کنٹرول میں آ جاتا ہے کچھ دن بعد پھر بڑھ جاتا ہے انگریجی میں ہم اس کو ڈائیبیٹیز بولتے ہیں ہندی میں مدومے بھی بولتے ہیں تو سرپر تھم یہ جاننے کی ہم بات کریں گے عوشدی کے بارے میں بھی بتائیں گے وہ بعد میں لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور جروری چیز پہ ہم وچار کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے میں نے بہت سے روگی دیکھے ہیں اور ادھکتر میں میں نے یہی پایا ہے جو ویکتی شاریرک شرم نہیں کرتے جو ویکتی فیزیکل ورک آؤٹ نہیں کرتے سریر سے پسینہ نہیں نکالتے اور سوریودہ کے بعد اٹھنے کا ان کا نیم ہے انہی ویکتیوں کو سگر ہوتے ہیں آج کے دن بھی میں ایسے بھوڑے ویکتیوں کو جانتا ہوں جو ستر ورس سے اوپر ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر پیتی سے چالیس لڈو کھا جاتے ہیں ان کے سریر کی کیپیسٹی دیکھو اس کے پیچھے صرف ایک ہی کارن ہے انہوں نے اپنے سریر کو کام کرنے سے بچایا نہیں نیم رکھا ہے اپنے جیون میں نیم کس بات کا کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا اور ساری رکھ شرم کرنے کا پسینہ بہایا ہے انہوں نے کھیت میں آج کل کام دھندہ تو بدل گیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں صویرے اب تھوڑا سمیت جرور نکالنا چاہیے اپنے سریر کے لئے اس چیز کو دھارن کرے اپنے جیون میں اور جو میں عوشدی آپ کو بتا رہا ہوں اس عوشدی کا پریوب کرے عوشدی بھی بہت سامان نیہ ہے اکشن یہ عوشدی ہمارے گھر میں ہم سیون بھی کرتے ہیں جس کا نام ہے جس کا نام ہے کریلا اب کرنا کیا ہے اس کا جوس تو سیون کرنا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ دو اور بھی مہترپون ہے وہ پریکٹیکلی میں آپ کو پریوب کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ نے اگر فولو کر لیا تو سگر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ سے کوسو دور ہو جائے گی چلیے ہم اس پریکٹیکل پریوب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کتنے دنوں کے لئے کرنا ہے اس کی جانکاری ہم لیتے ہیں اس عوشدی میں جو تیاری کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے کرنی ہے جیسے آپ نے یہ کریلا ہے کریلا آپ دیکھ رہے ہیں سبھی پہچانتے ہیں ہر گھر میں بنایا بھی جاتا ہے رسوئی میں اپلبد ہوتے ہیں یہ کریلا پریوب ہونا ہے اس میں اور اس کریلے کو یا تو کوٹ کر یا مکسی میں پیس کر آپ اس طرح سے اس کا جوس نکال لیں اور اس میں پیر ڈبو کر رکھیں جوس میں اس رس میں جو کریلا کو ہم نے کوٹ کر جو عوشدی تیار کی ہے اس میں پیر ڈبو کر رکھنے اور ان کو تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں ایسے ہلکا ہلکا پیروں کو ایسے چلاتے رہیں چلاتے رہیں پیروں کو اس طرح سے آپ پیروں کو چلاتے رہیں پندرہ منٹ دس منٹ بیس منٹ اور آدھے گھنٹے تک جب اس کا کڑواپن آپ کی جیویا تک آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو کسی کسی کو ہوتا ہے پندرہ منٹ میں کسی کسی کو ہوتا ہے بیس منٹ میں اور کسی کو تیس منٹ تک لگ جاتی ہے اس کا کڑواپن جیو تک پہنچنے میں جب کڑواپن جیو تک پہنچ جائے تب آپ ہو جاتی ہے لیکن یہ دیسی گھرے لونس کا فیل نہیں ہو سکتا تو یہ جانکاری سبھی تک آپ بھی پہنچائیں کہ اس چھوٹے سے گھرے لونس کے سے کتنی بڑی بھینکر بیماری کو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے سے کھانے میں تھوڑا پرہیج کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں اتدھک میٹھا کھانا تھوڑا کنٹرول کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں میٹھا کھانے کا من کریں تو تھوڑا کبھی سہد لے لیا کوئی میٹھا فل کھا لیں میٹھے فل میں اور چینی میں بہت فرق ہوتا ہے میٹھے کھانے کو من کریں تو آپ شہد کو تھوڑا شہد چاٹ لیں یا پھر جو ہے کوئی میٹھا فل فروٹ کھا لیں فل فروٹ میں اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن چینی کھانے سے تھوڑا سا بچ جائیں گے تو میٹھے کا آپ نے یہ پرہیج کرنا ہے گھومنے پھرنے ضرور رکھیں اور اس کا پندرہ دن آپ پریوک کریں دیکھئے ڈائیبیٹیز کیسے چھٹکیوں میں چھٹکیوں میں دور ہو جائے گی ڈائیبیٹیز مدھو میں پریوک کیا ہوا نقصہ ہے اور اس کو تین دن کرنے کے بعد چار دن کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیے سگر اور انتر کو دیکھئے جبردست انتر نظر آئیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو سگر سے آپ کو بچا سکتی ہے جو ڈائیبیٹیز سے آپ کو بچا سکتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا اس بیماری سے اس پر ادھک پیسے خرچ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوگی بس آپ اس فورمولے کو پریوک کریں